پارہ نمبر دو رکو نمبر پندرہ آیت نمبر دو سو پہنٹالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل في سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو قالوا وما لنا اللہ نقاتل في سبیل اللہ وقد اخرجنا وقد اخرجنا من دیارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ کیا نہیں دیکھا تُو نے ایک جماعت کی طرف من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب کہا انہوں نے لنبی لهم اپنے نبی کو ابعث لنا مکرر فرما دے ہمارے لئے ایک بادشاہ نقاتل في سبیل اللہ ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں قال حَلْ عَسِيْتُمْ فرمایا نبی نے حَلْ عَسِيْتُمْ مُمْكِنْ ہے اِنْ قُتِبَ عَلِيْكُمُ الْقِتَالِ اگر مکرر کر دیا گیا تمہارے اوپر بادشاہ اللہ تُقَاتِلُو یہ کہ تم قتال نہیں کرو گے قالو تو کہا انہوں نے فَمَا لَنَا اللَّهَ نُقَاتِلَ فِيسِ بِاللَّ ہمیں کیا ہو گیا ہم قتال کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِنْدِيَارِنَا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے وَأَبْنَائِنَا اور ہماری اولاد سے فَلَمَّا كُتِبَ عَلِيْهُمُ الْقِتَالِ جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال کو تولو تو انہوں نے روخ موڑ لیا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَگر بہت تھوڑے سے ان میں سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزَّالِمِينَ اور اللہ تعالی جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا آزمائش کہاتی ہے کہ ظالم جابر بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت جالوت ان کے اوپر مسلط ہوا اور جالوت نے ان کے اوپر بڑے ظلم و تشدد کیے اولاد کو قتل کر دینا مکانات کو چھین لینا کھیتیوں کو چھین لینا بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا کر دیا اب جب یہ تکالیف میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جالوت بادشاہ کے خلاف جہاد کرنا چاہیے لیکن جہاد کے لئے کوئی امیر کوئی بادشاہ کوئی رہنما کوئی قائد کوئی لیڈر جس کی قیادت میں ہم جہاد کرے وہ کونوں ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ وقت کے پیغمبر کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس وقت بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کا نام تھا شمویل علیہ السلام یہ ان کے پاس عورا کر کہنے لگے کہ اے وقت کے پیغمبر ہمارے اوپر جالوت نے بہت زیادہ تشدد کیا اب ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیں کوئی امیر مقرر فرما دیں کوئی قائد مقرر فرما دیں بادشاہ نے بنی اسرائیل کی سابقہ عادتوں کو ذہن میں رکھے کہ اس سے پہلے بھی آپ کافی ساری بنی اسرائیل کی باتیں سن چونکہ وہ وعدے کرتے تھے اور ہمیں ٹیم پہ آگے مقر جاتے تھے ان سے کہا بھئی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے اوپر کوئی امیر مقرر کروں گا تم نے سب نے بھاگ جانے ہے ایک نے بھی قتال نہیں کرنا قتال کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے یہ تو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر دشمن کے مقابلے میں نکلنا تم بھاگ جاؤ گے تم نہیں ٹھہر ہو گے اب انہوں نے وہی صاحب کا روٹین بڑے بڑے دعوے کرنا عموماً جس نے چھوڑ کے جانا ہونا دعوے وہ بڑے کرتے ہیں ایسے عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہوتے ہیں جو کڑکتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اور جنہوں نے برسنا ہوتا ہے وہ پھر گرجتے نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے معاملات کے اندر بڑے بھاری بھرکم دعوے کر رہے ہوتے ہیں اگر جب وقت پڑتا ہے تو فوراں ختم انہوں نے بھی کہا کیسے ہو سکتا ہے مَا لَنَا اللَّهَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِن دیارِنَا یہ کیسے ممکن ہے اے شمویل ہم نہ جہاد کریں ہم نہ قتال کریں ہمارے اوپر ظلم ہوا ہمارے گھروں کو چھین لیا ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا اتنے ظلم کے بعد بھی ہم قتال نہ کریں تو پھر فائدہ ہم تو آئے آپ کے پاس اس لیے ہیں اب شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بادشاہ ان کے اوپر مقرر کر دیا وہ جو اگلی آیات میں آ رہا ہے جس کا نام تھا تالوت جالوت ظالم تھا جابر تھا اس کے خلاف جہاد کے لیے جو بادشاہ مقرر ہوا اس کا نام تھا تالوت اب تالوت کو جب مقرر کر دیا مقرر کرنے کے بعد جب جہاد کی تیاریاں شروع ہوئی تو اب بنی اسرائیل سرکنا شروع ہو گئے فلما کتب علیہم القتال تولو رخ موڑنا انہوں نے شروع کر دیا آخر کے اندر بہت چند بہت تھوڑے سے بچے جو جہاد کے لیے تیار ہوئے باقی سارے لوگ کوئی نہ کوئی عذر کر کے وہاں سے بھاگ گیا اللہ انہی کا پورا تذکرہ اس آیات مبارکہ میں کر کے فرماتے ہیں ایسے نہ سمجھنا کہ تم نے جو بات کی ہے نا جہاد کا مطالبہ بھی کر لیا بادشاہ بھی مقرر کروا لیا پھر چھوڑ کے ہی بھاگ گئے ہو اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا ایسا نہیں ہوگا اللہ سارے ظالموں کو جانتے ہیں اور جن کو اللہ جانتا ہے نا تو اپنے علموں کو جانتے ہیں